بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین رات جتنی بھی ڈیویلٹمنٹ ہوئی وہ آپ لوگ کے ساتھ جانا وہ شیئر کی گئے اور یہ علامہ صاحب صاحب کا ایک انٹریو تھا وہ نشر نہ ہو سکا یعنی علامہ صاحب صاحب لائم نہ آ سکے اس سوال سے کس کا پریشر تھا اور کس نے یہ کام کیا کہ علامہ صاحب صاحب کو بلکل بھی ٹی وی پر نہیں لے یعنی ان کو لائیو نہیں لیا جائے رہا اور ان سے جو ان کے مطالبات ہیں یا ان کا محقق ہے وہ نہ سنا جائے وہ ایسے کون سے لوگ تھے ناظرین یہ تمام چیزیں آپ سن سکیں گے اور اس میں جو کرن ناظر صاحب ہیں ان کا بھی ایک ویڈیو کلپ سامنے انہوں نے ان تمام چیزوں کو جانے وہ تصدیق کیے کہ کیا کیا معاملات ہوئے ہیں یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم سنیں گے ناظرین تحرین کے لبے پاکستان کا جو لانگ مارچ ہے وہ اس وقت سرائے عالم گیر میں موجود ہے جیلم کی قریب حکمت وقت اور تحرین کے لبے پاکستان کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ حتمی مریل میں داخل ہو چکے ہیں میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جو نقاط آپ کے سامنے آئے تھے گیارہ پانڈ پر مشتمل اب اس کا جو حتمی اعلان ہے وہ آج کچھ دیر بعد علامہ سعود حسین ریزی صاحب جو ہے نبوک کریں گے وہ اس پر کیا اعلان کرتے ہیں مجلد شورہ کے جو عراقین تھے جو مذاکراتی کمیٹی تھی اس نے بھی گزشترہ جو نبو اپنے مذاکرات کمپلیٹ کر کے وہ آگئے یعنی اپنے جو پنڈال ہے جو لانگ مارچ ہے یہاں پر آگئے اور حکومت یہ چاہتی تھی کہ حضر علامہ سعود حسین ریزی صاحب لائیو آگئے گزشترہ اگر انہوں نے اپنا موقع بیان کر دیا تو جیس طرح زیران حسناولہ نے تحریک لبیک پاکستان کے خلاف جو ایک اپنا موقع بیان کیا عظامات کی بچھار کی سب کچھ کیا تو اس پر حکومت جو تھی وہ مزید پریشرائیز تھی اور حکومت مزید پریشر کا شکار تھی اور حکومت کے پاس ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ علامہ سعود حسین ریزی صاحب کا کسی بھی بات کا یا کسی بھی موقع کا مدلل جواب دے سکتے اس سوال سے ناظرین جب قرآن ناز سہبہ سے ٹویٹر پر تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں نے سوالات اٹھائے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑی اداری صحافت کی علم بردار ہوں تو آپ نے علامہ سعود حسین ریزی صاحب کا یہ علم برداری کی صورت میں وہ انٹریویو نشار کیوں نہیں کیا کیا آپ کو پر پریشر تھا اور یہ کس شخصیت کا پریشر تھا آپ سچ بتاؤ جب اس طرح کی ایک کمپین لانچ ہوئی تو قرآن ناز سہبہ کو کیا کرنا پڑا ایک ویڈیو پیغام جاری کرنا پڑا اور اپنے اس ویڈیو پیغام میں انہوں نے ان تمام چیزوں کو جو انہیں وہ وضاف کی ہے ایک تسلیف آخر جو انہیں وہ جواب دیئے اس سوال سے ناظرین انہوں نے مزید کیا کچھ کہا ہے آئیے سب سے پہلے وہ آپ کو سنواتے ہیں اسلام علیکم جی ٹویٹر پر اس وقت ایک چھوٹی سی کانٹروورسی چل رہی ہے علامہ السادہ حسین رزوی صاحب کے حوالے سے کہ سما ٹی وی نے ٹویٹ کیا کہ آج وہ دو ٹوپ پرگرام میں شرکت کریں گے اور اس کے بعد اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا تو اس کی وجوہات بتانے کے لیے یہ چھوٹی سی ویڈیو بنا رہی ہوں علامہ السادہ حسین رزوی صاحب کی ٹیم سے اس کے بعد پرگرام سے چند لمحات پہلے ان کی ٹیم کی جانب سے نہ معلوم حجوہات کی بنیاد پر ہم سے معذرت کر لی گئی کہ علامہ السادہ آج پرگرام میں شرکت نہیں کر سکتے نہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی پرگرام ریکارڈ ہوا نہ آپ لوگ نے دیکھا کہ وہ لائیو بھی نہیں تھا جب ان کی طرف سے یہ معذرت کی گئی تو پھر ہمیں اپنے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرنا پڑا جو پروموشنل ٹویٹ ہم نے کر دیا تھا سما ٹیوی کی ویب سائٹ سے یا سما ٹیوی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس سے پہلے بھی دو بار ایسا ہو چکا ہے ایک بار کچھ ٹیکنیکل وچوہات کی بنیاد پر علامہ ساپ کا جو ایک مقرر وقت ہوتا ہے میرا دس بجے اس وقت آن ایر نہیں ہوا تھا اس کے بعد جو ریپیٹ پرگرام چلے اس میں علامہ ساپ کا پورا انٹریویو نشرو کیا گیا تھا اور اس سے پہلے جو سب سے پہلا علامہ ساپ کے ساتھ انٹریویو تھا وہ بھی اسی طرح سے نشرو ہوا تھا تو یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں جس کو بہت زیادہ کانٹروورسی جس پر کر دی جاتی ہے نہ اس سے پہلے کبھی کسی قسم کا الحمدللہ میرے پرگرام پر یا مجھ پر کوئی پریشر رہا ہے نہ آگے انشاءاللہ کوئی پریشر ہوگا یہ بات مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کو بتانا ضروری تھی تو ناظرین یہ تھا علامہ ساپ سے انشاءاللہ کے مطالعے کرنہ ساہبہ کا موقع کہ ان کو کیوں نہیں لیا گیا اس کے پر جو ہاتھ کیا تھی اس کے اوپر کس کا دباؤ تھا یہ تمام تمام جو چیزیں تھیں وہ کرنہ ساہبہ نے واضح دور پر بتائی ہیں ایک دنہ یہ ایشو بھی ہو سکتا ہے کہ علامہ ساپ سے انشاءاللہ ساہب سے جب یہ انٹریویو لیا جانا تھا تو اس وقت انہوں نے جو بات کی کہ مجھے تحریک کے لئے پاکستان یعنی علامہ ساپ سے انشاءاللہ ساپ کی جو میڈیا تیم تھی یعنی علامہ ساپ سے انشاءاللہ ساپ کی جو میڈیا تیم تھی انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تھوڑی مصروفیات کی وجہ تھی یا ان کی پاس ٹائم نہیں اس حول سے انہوں نے جو بھی مکہ پر اپنایا اس کی نمبر ون نادرین وجوات یہ ہے کہ علامہ ساپ سے انشاءاللہ ساپ جس مقام پر موجود تھے وہاں پر اس ٹائم اس وقت انٹرنیٹ سر اس مرتل تھی سگنل نہیں تھے سب کچھ مرتل جا رہا تھا تو یہ بھی ایک وجہ تھی اور نمبر دو جس طرح سے پچھلی بار تحریکل اویل پاکستان کے امیر علامہ ساپ سے انٹرگو لیا دیا یعنی جب وہ لائیو تھے پوری دنیا ان کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھی کہ ان کا جو بیان ہے ان کا جو پیغام ہے وہ سمانیو جاری کرے وہ ہم سنیں کہ وہ اپنا کیا موقف دیتے ہیں علامہ ساپ سے انٹرنیٹ ساپ جیسے ہی یعنی علامہ ساپ سے انٹرنیٹ ساپ جیسے ہی اپنا جو موقع پر وہ بیان کرنا لائیو شروع کرتے ہیں تو یہی سمانیو ان کے لائیو پروگرام کو ان کے لائیو بیان کو روک دے دیا وقفہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دوسرا جنوبہ پروگرام شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جب ریپیٹڈ جب وہ پروگرام دن کو دہرائے جاتے ہیں تو اس وقت علامہ ساپ سے انٹرنیٹ ساپ کا انہوں نے کمپلیٹ جاتا وہ موقع پر وہ بیان وہ ویڈیو لگا دی ایک تو یہ وجہ تھی علامہ ساپ سے انٹرنیٹ ساپ وہ دیگر جو ان کی ٹیم تھی انہوں نے صحیح جو ہے نا وہ اپنا موقع پر اپنایا کہ جب آپ لوگ ریسپیکٹ نہیں دے سکتے جب آپ لوگ عزت نہیں دے سکتے جب آپ لوگ احترام نہیں دے سکتے تو علامہ ساپ سے انٹرنیٹ ساپ کس بنیاد پر وہ آئیں اور آ کر اپنا موقع پیش کریں نمبر دو ناظرین اگر قرآن ناظ سہبہ انٹریو لینا چاہتی ہیں اگر قرآن ناظ سہبہ یہ تحریکی لگا ہے پاکستان کا موجود ہے سیچویشن بار مطالبات جاننا چاہتی ہیں یا کچھ بھی ان کے مطالب سننا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایک آسان سا جو ہے نا وہ کام تھا کہ وہ اپنی سامنیوز کی ایک گاڑی دیتی ہیں جو نیوز وغیرہ کو کورج کرتی ہیں وہ ہوتی اور یہ اپنی پوری کے پوری جنب وہ ٹیم لیتی ہیں اور ٹیم لے کر ناظرین یہ سیدھا جنب وہ چلے جاتی ہیں کہاں چلے جاتی ہیں یہ سیدھا ناظرین چلے جاتی ہیں جہاں پر تحریکی لگا ہے پاکستان کا لانگ مارچ موجود ہے اور وہاں جا کر وہ پروگرام اپنا ریکار کر لیتی ہیں یعنی جو تحریکی لگا ہے پاکستان کے امیر علامہ سعید صاحب کا پروگرام تھا وہ تمام چیزیں وہ خود جاتی ہیں اور جا کر وہاں پر لے لیتی ہیں اور پھر یہ واپس لوٹ آتی ہیں اور آ کر علامہ سعید صاحب کا یہ جو پروگرام تھا یہ نشک کر دیتی ہیں یہ ایک بہت ہی آسان کام تھا اگر یہ ناظرین کے پاس انہوں نے جانا ہو تو یہ یہی کام کرتے ہیں اپنے گاڑی بھیجتے ہیں اپنے پوری شوشل میڈیا کے ٹیم بھیجتے ہیں اگر لوگ نے مرم نواز کا انٹریویو لینا ہو تو یہ اپنی ٹیم بھیجتے ہیں گاڑی بھیجتے ہیں اس طرح زرداری کا بلاول کا جتنے بھی پاکستان کے پلیٹکل لیڈر ہیں انہوں سب کا انٹریویو لیا جاتا ہے تو ان کو عزت دی جاتی ہے یہ احترام جا جاتا ہے ریسپیکٹ دی جاتی ہے ان کے ہاں میڈیا کی ٹیم دی جاتی ہے ان کو گاڑیاں دی جاتی ہیں جو گاڑیاں پور جاتی ہیں یہ میڈیا کی ٹیم وہاں پر انٹریویو اپنے جو پروگرام ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کر کے واپس لوٹا تھے اور پھر وہ اپنے چینل کے پر اس کو ہاں یہ ہو سکتا تھا اس کو یہ ایک ہفتے بعد چاہے ایک منت بعد چاہے ایک سال بھی یہ اپلوڈ کرتے ہیں ان کے پاس وہ پہنچ جاتا وہ سیو ہو جاتا لیکن ان لوگوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے تحریکی لبیت پاکستان کمیر علامہ صاحب صاحب کو وہ ریسپیکٹ وہ عزت وہ احترام نہیں دیا یہ جس طرح سے دوسرے لوگوں کو یہ دیتے ہیں جس طرح سے یہ دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کا موقع سنتے ہیں ان کی ویڈیوز بناتے ہیں اور ویڈیوز بناتا پھر آتے ہیں اپنے چینل کے اوپر اس انٹریویو کو نشار کرتے ہیں علامہ صاحب صاحب کے ساتھ ایسا نہیں ہوا اور یہی وہ بنیاد تھی اور یہی وہ وجہ تھی کہ تحریکی لبیت پاکستان کے میڈیا ٹیم نے علامہ صاحب صاحب نے ایک بہت اچھا ڈیسین دیا اور اس ڈیسین کے نتیجے علامہ صاحب 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 نے کیا کیا ہے ناظرین انٹریویو دینے سے صاف انکار کیا اور انکار کر کے انہوں نے ایک قسم کا یہ لوگوں کو کہا کہ سگنل بغیرہ نہیں ہے اصل جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی تھی کہ یہ لوگ خود چل کر آتے انٹریویو لیتے اور پھر نشر کرتے ایسا نہیں ہے کہ اس مجودہ بہت بڑے لانگ مارچ کو کبرج نہ کرنا اور ادھر ہی سٹوڈیو میں بیٹھ کر فون کال پر یا ویڈیو کال پر تحریکل ویڈ پاکستان کی امیر علامہ صاحب 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 کا موقف لینا یہ مجودہ صورتحال میں اور مجودہ حالات میں یہ ایک بہت بڑا دھوکھہ ایسا جاگتی ہے اس کے ناظرین جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کام ہے میڈیا کو چاہیے کہ وہ پہنچتے وہ ان کو کبر بھی کرتے ہیں ان کا لانگ مارچ پر پوری دنیا کو دکھاتے ہیں یہ تھی ایم تین اپریٹ جو آپ نے ان کے ساتھ شیئر کی گئے ہیں انشاءاللہ ملکہ نیکس اللہ حافظ بیدی؟ ملکہ 你�전ے کو translucent